لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں ہم سردیوں میں وضو کرتے ہیں سردی تو سردی ہے گرمیوں میں بھی ہم وضو نہیں کرتے ہیں ہمارا حال یہ ہے ہم گرمیوں کے اندر بھی وضو نہیں کرتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لوگوں کی کیفیت یہ ہے اگر لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ بھائی اس کام سے اتنے اتنے کا فائدہ ہوگا تجارت میں اتنے کا فائدہ ہوگا اور مال میں اتنے کا فائدہ ہوگا تو لوگ برابر وہ کام کرتے ہیں لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ گناہ معاف ہوں گے اور ثواب ملے گا تو لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی یاد رکھو آج اللہ نے تمہیں عمل کا موقع دیا ہے لیکن آج تمہارے نزدیک عمل کی اہمیت نہیں عمل اس چیز کو کہتے ہیں کل قیامت کے دن بلکہ قیامت تو آئے گی جب آئے گی لیکن مرنے کے بعد تم اپنے کفن کے اندر صرف اپنے آمال لے کر کے جاؤ گے ایک ایک نیکی کو ترسو گے مرنے والے کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے اسی طریقے سے مرنے والے کو نجات کے لیے ایک ایک نیکی کی اہمیت ہوتی ہے اس دن ایک ایک نیکی کی اہمیت ہوگی اور آج لوگوں کے پاس نیکی کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے با وضو رہنے والوں کی فضیلت کیا بیان فرمائی ہے اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میراج کی شب جنت کی سیر کی ہے تو آگے آگے کسی کے قدموں کی آہت محسوس ہوئی تو سرکار نے پوچھا جبریل یہ کس کی قدموں کی آہت ہے جو میرے آگے آگے چل رہا ہے آقا کریم سے جبریل نے ارض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کا بلال جو گلام ہے نا اس کے قدموں کی آہت ہے اللہ اکبر آقا جب زمین پہ تشریف لائے تو فرمایا بلال بتا آقیر تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت میں میں نے اپنی آگے تیرے قدموں کی آہت سنی ہے تو جو حضرت بلال از کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور جب وضو کرتا ہوں تو اللہ جتنی توفیق دیتا ہے پھر میں تحیت الوضو کی حوالے سے اتنی رکعتیں پڑھ لیتا ہوں تو اسی کا صدقہ ہے کہ شاید آپ نے میرے قدموں کی آہت جو ہے میرا شاید وہی عمل مقبول ہے کہ اس کی برکتوں سے جو ہے چنت میں میرے قدموں کی آہت سنی گئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہر وقت با وضو رہنے کا عادی ہوگا فرشتے اس کے دوستوں ہوں گے مرے گا تو شہادت کی موت اس کو ملے گی اگر بستر پر بھی مرے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ تا فرمائے گا ہر تو یہ ہے اللہ اکبر با وضو رہنے والا انسان جب دنیا سے جائے گا تو ایمان پر جائے گا لیکن حیرت کی بات یہ ہے وہ قوم جو ہمیشہ با وضو رہتی تھی اب تو حالت کی ہو گئی لوگوں کو کہا جائے چلو بھئی نماز کے لیے تو لوگ کہتے ہیں مولانا تہارت سے نہیں ہیں لوگ ناپاک رہتے ہیں کھڑے ہو کر کے پشاپ کر لیا اور ناپاک کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں ہماری تہارت ٹوٹ گئی مسلمان تجھے شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں بھی شرم محسوس کرنا چاہیے سوچو تو سہی کس دین کے ماننے والے ہو اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفائی تہارت آدھا ایمان ہے جس مذہب کے اندر نصف ایمان ہو تہارت پاکی آدھا ایمان ہو اگر وہی قوم پاک نہ رہے گی تو پھر کون پاک رہے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور آقا فرماتے ہیں سردی کے اندر جو وضو کا احتمام کرے اس لیے کہ ممکن ہے گرمی میں گرمی کی وجہ سے لوگ تھندک پہنچانے کے لیے چلو وضو کرلیں کہ تھندک بھی پہنچ جائے گی اور وضو بھی ہو جائے گا لیکن سردی میں جب دل وضو کرنا نہ چاہیں آقا فرماتے ہیں اس وقت جو احتمام سے وضو کرے گا ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے آج مسلمانوں کو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اگر داڑی ہیں تو اس کو مسل کر کے دھونا چاہیے تاکہ بالوں کی جڑ تک کے جائے وہ پانی پہنچے لوگ داڑی رکھ لیتے ہیں لیکن مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ساری زندگی ان کا وضو ہی نہیں ہوتا بلکہ وضو تو اپنی جگہ اللہ ابر گسل بھی نہیں ہوتا اور پھر ناپاک ہی رہتے ہیں ذرا سوچو تو سہی ہم کبھی سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے مسلمانوں کے پاس وقت بھی نہیں سیکھنے کے لیے کمنٹ شیئر جرور کریے